بسم اللہ الرحمن الرحیم MTI 603 Numerical Analysis Lecture No.6 جو ہے ہمارا نیوٹن رافسن میتھرڈ یا اس کو ہم نیوٹنز آئیٹریشن میتھرڈ بھی کہتے ہیں تو بہت ہی آسان سا یہ ہمارا میتھرڈ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ فارمولا یاد کرنا پڑے گا یہ والا فارمولا میں نے رائٹ کر دی ہے XN plus 1 is equal to XN minus F of XN over XF prime of XN تو یہ آپ کا جو ہے نیوٹن رافسن میتھرڈ ہے لیکچر نمبر 6 ہے آپ کے پاس یہ فارمولا جو ہے وہ آپ کے ہینڈ آؤٹس پہ اگر آپ یہ پیج نمبر 26 پہ ہے یہ تو یہ آپ کا فارمولا جو لکھا ہوا ہے جہاں پہ میرا تھم ہے تو یہ آپ فارمولا یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم جو ہے یہ اگزیمپل یہ والی ایک اگزیمپل دیو یہ ہے ٹونٹی سیمن پیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی سیمن پیج کے اوپر یہ اگزیمپل ہے ہم یہ سول کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کو فائنڈ آر ریل روٹ آف دا ایکویشن یہ آپ کے پاس ایکس کی پاور تھیری مائنس ایکس مائنس ون از ایکوال تو زیرو یوزنگ نیوٹن رافسن میتھرڈ کریکٹ ٹو فور ڈیسیمل پلیس آپ نے فور ڈیسیمل پلیسیز تک اس کو سولو کرنا ہے کریکٹ ہونا چاہیے یہ فور ڈیسیمل پلیسیز تک تو آپ کے پاس یہ ہے ایف اوپ ایکس فنکشن جو آپ نے ابھی ایکسیمل دیکھی اس میں دیا گیا تھا آپ کو انٹرول نہیں معلوم تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے انٹرول فائنڈ کرنا ہے کیسے وہ کون سا انٹرول ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے ایکس کی جگہ پہ ون پٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ نیگیٹیو آنسر آرہا ہے اور جب آپ نے ایف اوف ٹو پٹ کیا تو آنسر کیا آرہا ہے فائف آرہا ہے یعنی مائنس ون اور یہاں پہ فائف آرہا ہے یعنی یہاں پہ آنسر نیگیٹیو آرہا ہے اور یہاں پہ آنسر پوزیٹیو آرہا ہے اوپوزٹ سائن ہونے چاہیئے دونوں کے تو یہ اوپوزٹ سائن ہے تو روٹس جو ہے یہ جو آپ نے پٹ کیا تھا وان نوٹو ان دونوں کے درمیان لائے کرتا ہے تو ہم نے لیٹ کر لینا وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں کہ انٹرول اگر ہے وان نوٹو تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کے درمیان ایکس نوٹ کی ویلیو لینی ہے تو وہ میں نے وان پوائنٹ فائف لے لی ہے تو ہم این از ایکول ٹو سٹارڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فارمول ہے تو ہمیں ایف پرائیم آف ایکس کی ویلیو بھی چاہیے اس لیے میں نے ایف آف ایکس کا جو ہے ڈیریویٹیو لے لی ہے تو آپ بھی لے لیں گے ڈیریویٹیو لے لیں گے ایف آف ایکس کا تو یہ آپ کے پاس ایف پرائیم آف ایکس آ گیا اب ایکس نوٹ کی ویلیو ہم نے لیٹ کر لی اب ایکس ون فائنڈ کرنا ہے تو ان کی جگہ پہ ہم کیا رکھیں گے فارمولے میں زیرو یہاں پہ ان کی جگہ زیرو یہ دیکھیں ان کی جگہ زیرو رکھیں گے تو یہاں پہ بن جائے گا ایکس ون از ایکول ٹو ایکس نوٹ مائنس ایف آف ایکس نوٹ آور ایف پرائیم آف ایکس نوٹ یعنی ان کو زیرو رکھنے سے ون کی قیمت کے لیے وہ ہم نے لیٹ کی ہوئی ہے ون پوائنٹ فائف اب ایف آف ایکس نوٹ یعنی ایف آف ایکس ایکس کی جگہ پہ ہم کیا پوٹ کریں گے ون پوائنٹ فائف جب آپ ان ایکس کی جگہ پر ون پوائنٹ فائف پوٹ کریں گے تو آپ کا انصر آئے گا زیرو پوائنٹ ایٹ سیون فائف اور ایسے ہی آپ جب ایف پرائیم آف ایکس نوٹ فائنڈ کرنا ایکس نوٹ کی قیمت ہے 1.5 آپ یہاں پہ اس فنکشن میں جو ہے آپ قیمت پوٹ کریں گے تو آپ کا انصر آئے گا 5.75 تو آپ اس فارمولے میں یہ تمام قیمتیں پوٹ کر دیں گے جب آپ اس کو سمپلی فائی کریں گے تو آپ کا ایکس ون کا انصر کیا آئے گا 1.3478 ایسے ہی آپ پروسیجر کو اپنے کو جاری رکھیں گے کیونکہ ایکس ون کی قیمت ہم نے فائنڈ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایکس ٹو کی قیمت فائنڈ کرنے کے لیے نیز ایکل ٹو ون رکھیں گے فارمولے میں آپ کے پاس یہ فارمولہ آ جائے گا اب ایکس ون کی قیمت ہمارے پاس یہ ہے تو ایف آف ایکس ون ہم ایف آف ون پوائنٹ تھیری فور سیون ایٹ فائنڈ کرنے کے لیے اس میں ون پوائنٹ تھیری فور سیون ایٹ ایکس کی جگہ پہ پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویلیو آئے گی ایف پرائیم آف ایکس میں جب ون پوائنٹ 3478 پٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویلیو آئے گی آپ یہی دونوں ویلیوز جو ہیں وہ فارمولے میں پٹ کریں گے اور x2 کی ویلیو آ جائے گی 1.3252 تو ایسے ہی آپ نے x2 فائنڈ کر لیا اب ہم نے x3 فائنڈ کرنے کے لیے n is equal to 2 فارمولے میں پٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ فارمولہ اصل ہوگا ایسے ہی آپ f of x2 اور f prime of x2 f of x2 کی عمد اس فنکشن کے تھو اور f prime of x2 کی ویلیو جو ہے وہ اس فنکشن کے تھو ہم فائنڈ کر لیں گے اور فارمولے میں پٹ کریں گے اور آپ کے پاس x3 کا یہ آنسر آ جائے گا then آپ x3 کے بعد ہم نے x4 فائنڈ کرنا ہے تو n is equal to ہم کیا پٹ کریں گے n is equal to 3 پٹ کریں گے تو یہاں پہ 3 plus 1 4 and x3 minus f of x3 over f prime of x3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا then آپ کو پتہ ہے اس سے ہم f of x3 اور اس سے ہم f prime of x3 کی ویلیوز فائنڈ کریں گے تو آپ یہ ویلیوز فائنڈ کریں گے اور then اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس فارمولے میں یہ تمام ویلیوز جو ہیں وہ جب ہم پٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 1.3 2471 سمپلیفائی کرنے کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈیسیمل کے بعد تقریباً فور کیا فائف ڈیجٹ جو ہیں وہ کریکٹ آ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے فور ڈیجٹ تک لینا تھا اس اگزیمپل میں تو ہینس ڈا ریکوائیڈ روٹ is 1.3 2471 تو یہ ہے آپ کا آج کا ٹوپک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آتی کسی سٹوڈن کو اگر کنفیوجن ہے تو وہ نیچے لیکچر پہ کمنٹ کر سکتا ہے تو میں اس کا لازمی جواب دوں گا آپ کو اگر آپ کو سمجھ آئیے اپنی لازمی رائے دیجئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو